ملکی معیشت کو سمالنے کے لیے یقیناً حکومت اور ان کی جو معاشی ٹیم ہے مختلف سیکٹرز پر کام کر رہی ہے پرائیوٹ سیکٹرز پر بھی بہت کام ہو رہا ہے ویسے ہی ایک سیکٹر ایسا ہے جہاں پہ پرابلمز کو اپورچنیٹی بنا کر اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے اور آئیڈیاز کو ایکزیکیوٹ کر کے گریجولی اور سلولی کئی ملین ڈالرز ریوینیو ارنڈ کیا جا رہا ہے جی ہاں میں بات کریں اسٹارٹ اپ پروگرامز کی جسے سمال بزنس بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا بٹ اسٹارٹ اپ جو ہے وہ آئیڈیاز کو سکل ایبیلیٹی کو بیچا جاتا ہے ناظرین اسٹارٹ اپ نئے طرز کا کاروبار کا بڑھتا ہوا مذبت روجان ہے اور ایک اندازے کے مطابق پچھلے سال جو میڈیا میں کوٹ ہوا تھا وہ تین سو پچاس ملین ڈالرز اسٹارٹ اپ فنڈز ریز کیے گئے تھے اور ایکسپیکٹیشن یہ ہو رہی ہے کہ ٹو ملین ڈالرز کے جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کریں گے بٹ جو ہم انٹرنیشنی انفلیشن دیکھ رہے ہیں تو پوسیبلیٹی تھوڑی کم کی بھی ہے اس پر بھی بات کریں گے اسٹارٹ اپ کے بارے میں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے ناظرین کہ یہ فنڈنگ کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے مگر آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ نون فنڈنگ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے دوسری بات ہم کریں گے کہ پاکستان میں جو ایکو سسٹم ہے اس میں گروت نظر آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے جتنے دومنیٹنگ سٹارٹ اپس ہیں وہ سیکٹرز کون کون سے ہیں اور ای کومرس پالیسی پاکستان میں کیا ہے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ جو بزنس انکیویشن سینٹرز ہیں وہ کم ہیں اور اگر ہے بھی تو وہ ایکٹیف کیوں نہیں ہیں بہت ہیوچ پینل میرے ساتھ اسٹیوڈیو میں موجود ہے کیونکہ اسٹارٹ اپ اسیلف بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے تعریف کرا دو اپنے مہمانوں کا میرے ساتھ محمد طلعہ صاحب موجود ہے جو کہ انکیویشن مینجر ہے آئی بی ایس این کا تعلق ہے اور پہلی بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں سید اسفر حسین آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ این ای سی پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیدراباد ہیں بہت شکریہ آپ کا محمد سلمان ہمارے ساتھ ایک بہت ہی فریش چہرہ ہم کہیں گے کہ یوت کی وائس ہیں یہ ان کو اگر ہم کہیں کہ یہ ایکسپورٹ ہیں سٹارٹ اپ کے تو غلط نہ ہوگا علی ریہان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ دانیال صاحب جو ہے وہ سی او ہیں کورپیٹ فریڈم کے بہت شکریہ آپ لوگوں کا تلہ ہم ہمیشہ سٹارٹ اپ کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں کہ ہم اس پر بڑا پوٹینشنل نظر آتا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ سٹارٹ اپ کی جو ٹرمنالوجی یہ تھوڑی موڈرن ہو گئی ہے ینگ وائس ہے کیا سٹارٹ اپ پر ٹریڈیشنل ایک کاروبار تھا جس کو نئے انداز میں کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو تینک یو میس شازیہ اور پی ٹی وی کا کیا آپ نے انوائٹ کیا اور یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے جو کہ ہماری جو کرنٹ اکانومی اس کو بھی دیکھتے ہوئے اور یہ اس وقت کی ایک بہت امپورٹن نیڈ بھی ہے کہ اس پر بات کی جائے اور زیادہ زیادہ آویرنس دی جائے ہمارے کومی ماسٹس کو یود کو خاص طور پر جیسے آپ نے کہا کہ سٹارٹ اپ جو ہے اس وقت یہ انٹرپنورشپ بزنس انکیوبیشن اور سٹارٹ اپ کے جو ورڈز ہیں کرنٹلی یہ بہت زیادہ ان ہے مارکٹ میں اور اس پر کافی فوکس بھی ہے یہ انٹرپنورشپ سپورٹ اورگنیزیشنز ہوں بزنس انکیوبیشن ہے پرائیویٹ سیکٹر پھر ساتھ ساتھ گورنمنٹ سیکٹر ان کے ایک بڑی ایک ہیوج ایفرٹ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی دو کہ وی آر انڈر ڈیویلپ اور ڈیویلپنگ کنٹری ہماری کنٹری میں بھی کافی عرصے سے اس کے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے بڑی ایفرٹ کی جا رہی ہے یہ ایک وہ واحد سیکٹر ہے اس وقت جس میں بہت زیادہ پوٹینشل بھی موجود ہے اچھی چیز یہ ہے کہ جو تریڈیشنل بزنسز ہیں ان کو بھی سٹارٹ اپ کے پروموٹ کیا جا سکتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ مسکنسیپشن ہے کہ سٹارٹ اپ بہت ہی کوئی انویٹیو کام ہوگا آؤٹ آف دی باکس کوئی چیز ہمارے پاس ہوگی یا کوئی سکائی راکٹیٹ تنگ ہوگی اس طرح کی ڈیفرنٹ چیز ہوگی جو کہ مارکٹ میں نہیں ہے تو پھر ہی ہم کچھ کام کر سکیں گے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ اپ میں جو اس وقت بڑے جو سیکٹرز ہیں وہ ای کامرس کا سیکٹر ہے لوجسٹکس کا سیکٹر ہے اور فن ٹیک کا سیکٹر ہے ساتھ ساتھ ایڈ ٹیک یعنی ایڈوکیشن سیکٹر کو بھی جو ہے اس میں ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیلٹ ٹیک یعنی فارمیسیز جو ہیں ان کو بھی آن لائن آیا یعنی یہ سارے ٹریڈیشنل کام جو ہیں ان کو بھی سٹارٹ اپ کی ڈومین میں ہم لا سکتے ہیں اور پروموٹ کر سکتے ہیں اصفر صاحب جو کیا پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں اگر ہم سٹارٹ اپ انٹرپنورشپ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاکستان میں بہت لیٹ لوگوں کو سمجھ آئی ہے جس ہم کہے کیا وجہ ہے کیا فلاوز مظر آئے کیا تعلیمی نظام میں ہمارا مائنسٹ نہیں بچوں کا بنایا گیا سکول لیول پر کیونکہ ہمارے یونیورسٹی لیول پر پتہ چلتا ہے کہ یہ انٹرپنورشپ کیا بلا ہے یا سٹارٹ اپ کیا چیز ہے یہ سکول لیول پر کیوں نہیں اس کو ایمپلیمنٹ ہوا دیکھیں ایک چھوٹا سا مثال اس جانا میں دے سکتا ہوں کہ اگر آپ جاتے ہیں بہار کی ملکوں پر تو وہاں لوگ بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے خاص طرح پر جب اپنی تین ایج پر آتا ہے تو ان کو وہ کمیونٹی سرویس کے لیے انکریج کرتے ہیں بچے کا کوئی بھی بیکگراؤنڈ ہو سوشل بیکگراؤنڈ ہو کمیونٹی سرویس سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ اپنے لیے کما لیتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس کا جو انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں سے اس کو بزنس کا بول چارو کا مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے اس کی سمجھ آتی ہے پہلے جب میں اگر آج سے بیس سال پہلے اپنی سکول کی بات کروں یہاں کراچی میں تو میرے سکول میں بینکس آتے تھے مختلف اور وہ بچوں کے لیے بینکنگ کو پرگرامز کو پروموٹ کرتے تھے اس سے بینکنگ کا انٹرسٹ ہوتا تھا اسی طرح اگر آپ بچوں میں یہ اس کا شوق ڈالیں کہ بزنس کیا ہے انٹرپنیورشپ کیا ہے بڑے بڑے لوگوں کو آپ اپنے سلیبس میں لائیں کریکلم میں لائیں جو خاص طور پر بزنسز ہیں بڑے بزنسز ہیں پاکستان میں بہت بڑی بڑے نام ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے دنیا بھر میں انہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے ملک کا نام روشن کیا ہے بزنس کی طرح تو وہ شروع شروع سے آہستہ آہستہ کر کے ان کی جب آپ سسٹم میں لائیں گے جب کریکلم میں لائیں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا پاکستان میں پھر اسی اسی انٹرسٹ سے ایک ہم اسے کہتے ہیں کہ مسئلے کو دیکھتے ہوئے اس کی سلوشن نکالنا بہت ضروری ہے اس لئے سٹارٹ اپس آتے ہیں جو سٹارٹ اپس کی مین اگر آپ کہیں کہ کیوں ایک سٹارٹ اپ بڑھتا ہے یا گرو کرتا ہے وہ اس لئے کرتا ہے کہ کوئی معاشرے میں مسئلہ دیکھتا ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی بزنسمن انٹرپرنیور یا آپ اس کو سٹارٹ اپ فاؤنڈر کہہ دیں وہ اس مسئلے کی حل کے لیے کام کرتا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی آج کل ہر مسئلے کے حل کے لیے سب سے تیز طریقے سے آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں دنیا بھر میں وہ ٹیکنالوجی سے پہنچ سکتے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی جب جیسی ملک میں جیسے آپ نے کہا پوچھا کہ پاکستان میں کیوں لیٹ ہوا پاکستان میں ٹو جی سے ٹری جی فور جی یا فائی جی کی بھی بات ہو رہی ہے ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے تھے جب ٹیکنالوجی کی پیس اچھی ہو رہی ہے ملک میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سٹارٹ اپس کی بھی پیس بڑھ رہی ہے اور میں تو یہ بھی آپ کو یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم صرف کراچی لاہور اسلام آباد بڑے شہروں میں نہ دیکھیں میں ہیدر آباد میں دیکھتا ہوں بے پناہ ٹیلنٹ ہے بے پناہ اب کیونکہ ان کو بھی ڈیجیٹل ہونے کی وجہ سے مواقع مل رہے ہیں جو کسی بڑے شہر میں یا دنیا میں کئی اور مل رہے ہیں تو آپ وہاں پہ بھی ٹیلنٹ دیکھیں گے ہر شہر میں دیکھیں گے تو ٹیکنالوجی کے فروغ جب ہوگا ملک میں جب ٹیکنالوجی بڑھے گی تو سٹارٹ اپس بھی آپ کو دیکھیں گے اور جو مسائل ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں ان کا حل بھی آپ کو ملے گا ٹیکنالوجی سے ٹھیک ہے سلمان ماشاءاللہ آپ کو اگر ہم کہیں کہ سٹارٹ اپ ایکسپرٹ تو یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ٹریڈیشنل کو ہم ٹریڈیشنل بزنس کو ہم انویشن کی ذریعے جو ہے وہ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ہم یونیورسٹی ہیئرز میں ہم لوگ نے ٹیکنالوجی سے ہمارا واسطہ پڑھی گیا تھا لیکن اس میں ہمارے پاس اپورچنٹیز یہ تھی کہ ہمیں دیکھنا تھا کہ کون سی بیس ٹیکنالوجی ہے جو ہم چوز کر سکتے ہیں تو آج کے دور میں سوفٹر سرویسز کمپنیز آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی لیکن اس میں کیا ہے کہ اب اس میں بھی مزید اپورچنٹیز آنے لگ گئیں کہ نئے نئے ٹیکنالوجی ڈومینز جو ہے وہ ہمارے سامنے دنیا میں آنا شروع ہو گیا اب اس سے فائدہ کیا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ اسکل سٹ ڈیویلپ کر کے اسی کے ساتھ جو ہے سیم انفرسٹرکچر کے ساتھ ٹیکنالوجی جو ہے ہم اپنی پروائیڈ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی سیم اسی طریقے سے آئیڈیا ملا تھا اور ابھی بھی میری خال سے میری 25 یارز اول میری ایج ہے اور ہم ایک ٹیم لیڈ کر رہے ہیں جو کہ ون تھرٹی لوگوں کی ہے کراچی بیسٹ تو دیکھیں سب سے اچھی بات کیا ہے اس سوفٹر انڈسٹری کی کہ پاکستان جو ہے ابھی ایک ایسی کنٹری جس میں ایمپورٹس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ایکسپورٹس کے لیے ہم جو ہے کوششے کر رہے ہیں ساری گورنمنٹ کی ساری کوششے اس طرف لگ رہی ہیں سوفٹر انڈسٹری کی وہ واحد انڈسٹری ہے جس کا 75% سرپلس ہے ٹھیک ہے ٹریٹ سرپلس 75% وچ مینز کہ یہ بہت ایفیشنٹ ہے ملک کے لیے کیونکہ اچھا اس کی وجہ کیا اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ سوفٹر انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے آپ کو جس چیز کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ٹیلنٹ آپ کو راو ٹیلنٹ چاہیے جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ موجود ہے تو اس حساب سے ٹیکنالوجی انڈسٹری سوفٹر ایکسپورٹ انڈسٹری پاکستان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں کمپنیز چاہیے جو اسکل سیٹ اس سائٹ پر پروائیڈ کریں انفرسٹرکچر پروائیڈ کریں انکیوبیشن سینٹر چاہیے جو لوگوں کو سپورٹ کریں تو ہمارا جو ایکسپورٹ ہے پاکستان کا وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے بڑی اچھی بات کیا ریحان اب اگر ہم بات کریں آج کا نوجوان کچھ عرصے پہلے تک اگر ہم دیکھیں تو وہ اگر نہی علاقوں میں ہوتا تھا تو وہاں پر وہ گورنمنٹ جاپ کے لیے اگر گریجویشن کر لیا کچھ بھی کر لیا تو کوٹے سسٹم میں یا اس میں گورنمنٹ جاپ کے لیے ہوتا ہے شہر کا جو نوجوان ہوتا تھا وہ کورپرٹ سیکٹر کی طرف زیادہ بھاگتا تھا اب فری لانس ارن کرنے کا یہ جو آئیڈیا ہے یہ آپ کو کتنا اٹریک کیا اور آپ اپنے انڈر کتنے لوگ کو اس پر کنونس کر رہے ہیں بالکل آپ نے صحیح گا کہ اب جو مارکٹ چینج ہو رہی ہے ڈائنمکس جو چینج ہو رہے ہیں وہ صرف اس رسپیک سے چینج نہیں ہو رہے کہ ایک تو شیفٹ اور اٹریکشن ٹورڈز گورنمنٹ اور وہ والی جو جو جوب سے اب لوگ اس سے موف کر کے اپنی فی لانسنگ کی طرف بھی آ رہے ہیں اور اب آپ پارٹ بن رہے ہیں گلوبل اکانومی کا تو اب آپ رسٹرکٹیڈ نہیں ہے صرف اپنی ریجن میں services provide کرنے کے لیے آپ رسٹرکٹیڈ نہیں ہے کہ جس پوائنٹ پہ میں سٹیڈی کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ جو پیرنٹس کا بھی ایک انکلنیشن تھی ٹوورڈز اسی طرح سے تھی کہ میں جوب کروں اور میں جو ہے ایک جو ہے جو ہے جوب مارکٹ کا پارٹ بنو لیکن کمینٹو آئی بی اور اس کے بعد جن لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو انکلیشن سینٹر میں 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 نے پارٹ لیا تو وہاں سے ایک موٹیویشن ڈیویلپ ہوئی کہ نہیں کوئی ایک ایسا problem ایڈینٹیفائی کیا جائے کہ جس پہ ہم work کر سکیں اور اس کے تھو ماسس کا کوئی issue جو ہے وہ ریزول ہو رہا ہو تو ہم لوگوں نے start کے اپنا EdTech company جس کے تھو ہم ہندرڈز ان تھاؤزن افیمیلز کو ہم نے اس میں ٹیچنگ نیٹوک کا پارٹ بنایا اس میں اس طرح سے around the globe جو ہے اس ٹوڈنٹ نیٹوک جس کو ہم فیزیلیٹیٹ کر رہے تو in the same direction ہم آگے موف کر رہے and we look forward to a very prosperous future in this side as well ٹھیک ہے دانیل اب اگر ہم بات کریں کامیاب بزنس کے لیے تو 360 اپروچ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب ہمارے ہاں اسکل سیٹ پوری ٹیم میں ہونا بہت ضروری ہے تب ہی وہ ایکزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ سی ہو ہیں اس حوالے سے میری سوال آپ سے پوچھ رہی دیکھیں اسکل سیٹ کی ضرورت سب سے زیادہ ہے اگر ایک کامرس کی میں بات کروں میری انڈسٹری ایک کامرس ہے تو مجھے اس انڈسٹری کی سب سے اچھی جو بات لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ اس کے اندر barrier to entry سب سے low ہے کسی بھی انڈسٹری کے اندر جانے کے لیے آپ کو بہت ساری ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہیں لیکن اگر آپ نے ایک کامرس انڈسٹری کے اندر آنا ہے تو صرف اور صرف آپ کو اسکل سیٹ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے ایون کہ اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ کی کمی بھی ہے تو اگر آپ اپنا ٹائم لگائیں گے تو بہت زیادہ ضرورت نہیں آپ کو ٹائم لگانے کی یا بہت زیادہ ضرورت آپ کو نہیں سیکھنے کی آپ کرتے کرتے کام سیکھ جاتے ہیں اور دوسری بات ہم کرتے ہیں اگر انویسمنٹ کی بات کریں یا فنڈنگ پوائنٹ آف شو کی بات کریں تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر اپنا کام سٹارٹ کرنا ہو یا اپنی کوئی ایجنسی سٹارٹ کرنی ہو جو فری لانسنگ کے اوپر ہو تو آپ کو اتنی بڑی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہم دو سے تین سال سے ہم کام کر رہے ہیں اور آج تک ہم نے کوئی فنڈنگ نہیں لی اور ہر چیز بوٹ سٹیپ سے سٹارٹ کیے اپنی جیب سے بھی پیسے نہیں لگا ہے جتنی بھی کمپنی جتنی بھی ہماری کمپنی بڑی ہے اور جتنی بھی ہم جس بھی انچائی پہ پہنچے ابھی ہم آپ دس سے بارہ لوگ ہیں تو جو بھی ہمارا ریونیو آج تک ہم اپنے ریونیو سے ہی لیکن دانیل یہ اپروچ نا صرف پڑے لکھے طبقے میں ہے مطلب وہ نوجوان جو ہمارا پڑا لکھا نہیں ہے اس سے جب بھی بات کریں وہ سمال بزنس کے بھی بات کریں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہم کہاں سے بزنس شروع کریں اس کا جو ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہر کسی کا پریولیج نہیں ہوتا کہ وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرے اب ایک بندہ جس سے پندرہ یا بیس ہزار پہ مہینہ چاہیے ہی چاہیے اپنے گھر پہ دینے کے لیے کوئی جوب کر کے اب وہ جوب بھی کرے گا اس کے پاس اتنی اس کی کچن انکم جو ہے وہ اس کو روک کے رکھی ہوئے کچن انکم جب کسی کی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہ بزنس کی طرف نہیں آسکتا جن لوگ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو کرنا ہی اپنا بزنس نہیں کر سکتے وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہوتی ہمت آپ کے پاس اس وقت آتی ہے کہ جب آپ پریولیج بلیگراؤنڈ سے ہو یا آپ کو کم از کم اتنا سکون ہو کہ آپ گھر کی کچن انکم نہیں چلانی تو اس وقت آپ بزنس کی طرف آسکتے ہیں ٹھیک ہے طلاح ہم نے پہلے بھی جو پروگرام کیے تو ہم نے اونٹوپرنرشپ کر رہی ہے جو آپ کا سوال ہے کہ انٹوپرنرشپ مینڈسیٹ سے آگے کی جو چیز ہے یعنی مینڈسیٹ ڈیویلپ کرنا ایک چیز ہے اس کے بعد ایگزیکیوشن جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یعنی مینڈسیٹ کچھ منس کی ٹریننگ اگر ہم دے دیں جیسے ہمارے ہم آفر کرتے ہیں انٹوپرنرشپ کے اندر اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے کسی منٹور کے ساتھ جو آئیڈیا ہے ان کو ایسوسییٹ کیا جائے ان کو مارکیٹ میں انٹر کیا جائے ابھی جیسے ہمارے دانیال نے بات کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ینگ ایج میں یعنی میں یہ کاؤں گا کہ اس ایج سکول کی ایج سے بھی ایکسپیریمنٹ بہت ایسے سٹارٹ اپس ہیں جن کا پہلا سٹارٹ اپ سیکنڈ سٹارٹ اپ تھرڈ یا اس میں وہ فیل ہوئے ہم فیل نہیں کہیں گے اس میں یہ ہوا کہ ان سے لرن کی انہوں نے فردر اس میں ایٹریشن کی بھی ضرورت پڑھتی ہے پیوٹ کرنا انہوں نے موف کرنا ہے کہ بہت ایسے پر ایسے سٹارٹ اپ ہمارے پاس ہے جو پروڈٹ بیس کام کرنا چاہتے تھے پروڈٹ بیس سٹارٹ اپ کی پاکستان میں ہم کہہ سکتے نیش ایک ویلیو ہے بہت زیادہ مارکٹ نہیں ہے فری لانس اگر سائٹ یہ ہے گلوبل ایرینہ میں آپ کے پاس اوپن ہے تو ایسے سٹارٹ اپ جن کے پاس بہت اچھا کوئی جنہوں نے پروڈٹ بنایا ہو ہے تو یہ اچھی بات ہے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ ہم کہہ پاکستان بڑی فیوریت ہے کیونکہ انٹیپ مارکٹ ہے نا پاکستان کی تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نوجوانوں کو انگیج کیا جائے اور ہماری یوٹ ہے اور اس میں امپورٹنٹ یہ کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا جو ایک جو لنکیج ہے اس کو سٹرونگ کیا جائے انکیویشن اس طرح سے آج جس طرح پروگرام کی ہم یہ چاہیں گے کہ فردر فیوچر میں بھی اس طرح کے پروگرام نوجوانوں کو اویرنس ملے اور وہ لوگ جو انٹیریر میں رہتے ہیں یہ اربان سینٹرز میں انٹیریر سینٹر انٹیریر میں جو لوگ رہے رہے ان کے پاس کوئی سٹارٹ اپ نہیں کر سکتے یوٹیوب کہا جاتا آدمی کے پاس اگر کوئی سٹوڈنٹ جاتا ہے ینگسٹر جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں بس رسپیکٹ ہو اور اگر ٹو لرن ہو اور وہ ارج ہو تو وہ کوئی منع نہیں کرے گا اسفر حکومتی لیول پر ہم جب بھی بات کرتے تو پچھلی تین حکومتوں دوہزار بارہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس پر بہت کام ہوا تھا اسپیشلی جو سٹیٹ آف آرٹ انکیویشن سینٹر تھے وہ صوبوں میں بنے تو ایچی سین نے بھی اس کو ایکٹیو کیا وہ سوری قیام ہوا لیکن ایکٹیو نہیں ہو سکا فال نہیں ہو سکا اس کی وجہ تھی تو میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کیونکہ وفاقی حکومت کے ہی دارہ ہے ہمارا بھی میرے خیال سے جو انکیویشن سینٹر منسٹری آف آئی ٹی 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 اس کی تعداد تو بارہ ہو جائے گی پانچ سے بارہ ہو جائے گی ایک سال کے اندر جس میں ہیدرباد فیصل آباد ملتان چال کوٹ تو نائی سی فیملی جو ہے وہ تو بھر رہی ہے ماشاء اللہ سے اور اس پہ بہت زیادہ گروہ ہو رہی ہے اور یہ منسٹری کا ہمارے منسٹری صاحب ہمین الحق صاحب کا خرید جاتا ہے کہ گروہ ہو رہا ہے جو HEC based incubator ہے higher education commission کی ایک بہت اچھی اس میں بھی development آنے والی ہے کیونکہ ابھی تک پوری طرح اس کی بہت سارے TOR پہ 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 رہا ہے ان کو بھی انشاءاللہ ہمارے NIC پر گرام کے تحت support میں دیکھ کیونکہ یہ دیکھیں کہ جتنی یونیورسٹی دنیا بھر میں جتنی یونیورسٹی ہیں انہوں نے وہیں سے entrepreneurs آئیں یہ google بھی جو تھا جو google کے founders تھے وہ ایک phd کا research work تھا search engine منا رہے تھے آج دنیا کی بڑی ترین company وں میں سے ایک ہے تو وہ سارا university based education سے آیا HEC کے incubators میں اب انہوں نے کیونکہ higher education commission نے policies بھی change کی ہیں جس میں industry کے لوگوں کو employ کیا جا رہا ہے ان کی constant connection ہو رہا ہے industry کے ساتھ تو یہ پاکستان میں اگر دیر سو incubators آجاتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنے مواقع ملیں گے اور universities میں دو سے تین مسائل تو فورا حل ہو جاتے HR کا مسئلہ نہیں ہوتا پوری university میں اتنے سارے students HR ہیں اور space کا مسئلہ نہیں ہوتا زیادہ universities خاص طور پر public sector universities کے پاس بہت centralized بڑی جگہ ہیں تو یہ جو شروع میں جو ایک نئے تلاوی بتا رہے تھے یہ universities میں بھی ہو رہا ہمارے لئے آسان ہوتا ہے کہ چیزیں اس طرح نہیں بھر رہی میرے خاص سے بہت سے اب نائی سی ہیدر آب نائی سی فیصل آب نائی سی سی آل کوٹ نائی ملتان پہلے پہلے کراچی یا اسلام آب 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 بڑے شہر پھر اس کے بعد جو ان سے چھوٹے شہر ہیں اور پھر ان شہروں کا ہی یہ منڈیٹ ہے ہم ہیدر آباد میں اگر بیٹھیں تو ٹنڈو آل آی آر یا ٹنڈو محمد خان سے کوئی آنے والا ہمارے سب سے زیادہ رسائی ہے ان کی ہم سے اور انہی اردگرد جو انہی ازلا کے اردگرد جو گاؤں دہات ہیں ان سب کی بھی اور میں کوئی بھی بتا ستا ہوں کہ رول امپاورمنٹ کے لیے بہت سارا ایسا کام ہو رہا ہے جو انہی رول سپورٹ ارگنیزیشن کے تحت ہو رہا ہے جو ان انکیویشن سینٹر سے اٹیشت تو یہ بہت اچھا موقع ہے سلمان ہمارے ہاں اڈاپٹر جو کرتے ریشو اس کا وہ بہت ہائی ہے مطلب ہمارے ہاں لوگ فالو بہت کرتے ہیں آپ کے پاس سمارٹ فون ہے تو میرے پاس بھی سمارٹ کہلیں کہ ترقی آفتہ کمپنی سے یا کسی ترقی آفتہ ملک سے ہم کوئی موڈل امپلیمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ان فیکٹ اگر ہم پاکستان میں کوئی نئی کمپنی سٹارٹ کر رہے ہیں یا جیسے انکیوبیشن موڈلز بتائے اسفر بھائی نے اور طلاب بھائی نے کہ ہم اس طریقے کے موڈلز امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ہمیں جو وہ ٹیک بہار کی کنٹریز یوز کر رہی ہیں جو طور طریقے ان کے ہیں ہم وہ ڈیریکٹ لی کوپی کر سکتے ہم اس کو ڈیریکٹ یہاں پہ امپلیمنٹ کر سکتے جس سے ہم ایک کہلیں کہ ہم اس ریس میں کم سے کم بھاگنا تو شروع کر دیں گے ابھی تو ہم اس ریس میں ہے ہی نہیں تو یہ چیز میرے خیال سے کی جا سکتی ہے کوئی اس میں حرج نہیں ٹھیک ہے تو ریحان اب گرم بات کر لیں کہ جیسے آپ لوگ کا platform ہے اس طرح آپ لوگ بڑی university کے ساتھ ملٹیپل programs ہیں O levels A levels matriculation IELTS GRE CSS تو یہ سب کے لئے open ہے universities کے ساتھ جو ساتھ فیس بوک دیکھ رہا ہوگا یوٹیوب پہ ٹائم زائے کر رہا ہوگا لیکن اب یہ ٹرین بی چینج ہو رہا اب جیتنے تیزی سے آن لائن مارکت گرو کر رہی گلو بلی پاکستان بھی اس ڈیریکشن میں ہیڈ آن کر چکا ہے تو دیک ایک گوڑ ٹھیک میں اس کے جو سکل سیٹ وہ نہیں ہو پاتے ٹیم ورک میں بہت زیادہ فنڈنگ کے ساتھ کام سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اگر انہیں وہ ریزلٹس نہ ملیں اور فنڈنگ ان کے طرح سے لے لی جائے تو پھر اس کو فیل ہونے چانس ہوتے ہیں اب جیسے آئی بھی بھی لیے اوپر آتا ہے تو اگر خدا خاصتہ اس کی فنڈنگ میں کوئی اشیوز آئے کوئی انویسٹر اپنا پیسہ نکالے تو اسے پھر فیلیر کا ہوتا ہے فور اگر ہم لوگ دیکھیں تو واوا کارز نے سرویسز پاکستان میں بند کر دی تو اسی طرح وہ ہے ایاز وائبل ہونے چاہیے اور اکانومی کو دیکھ کے ہونے چاہیے کہ آپ کی اکانومی آپ کو کس اجازت دیتی ہے کہ آپ اس آئیڈیا کو ایگزی نوکری پیشہ افراد ہیں ان کی نوکری ان کی جو انکم ہے وہ لیمیٹیڈ ہو گئی ہے ان کے اخراجات بڑھ گئے اب وہ کسی چیز پہ پیسے نہیں لگائیں گے تو ہر چیز کی ہمیں ماحول دیکھ کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر خواتین کی حوالے سے بھی بات کریں اگر آپ دیکھیں ابھی ہمارے اس پینل میں یہ ڈسکس بھی کر رہے تھے ہم نے کوشش کی لیکن آج سنڈے تو بہت سارے لوگ نے خواتین نے اس پر ہم بھی کوشش کرتے ہیں اسفر صاحب بھی اسے سیکنڈ کریں کہ ہمارے بھی انکیوبیشن سینٹر میں زیادہ تر جو فاؤنڈرز ہیں تو یا کو فاؤنڈرز ہیں وہ میل ہوتے ہیں اب یہ گلوبل یہ ایک اس طرح کا ٹرینڈ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے اب اس کے رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ویکیوم ہے بہت زیادہ اسپیس موجود ہے اور اچھا کام ہو بھی خواتین کو انکریج کیسے حکومتی لیول پر کیا جائے دیکھیں اس میں تو بڑا آسان ہے حکومتی لیول تو بہت براد لیول ہے جس پہ آپ پالیسی سے آپ ہیلپ کرتے ہیں لیکن دیکھیں بڑا ایک بیسک ہے آپ اپنا محول جب محول اس طرح بناتے جس پہ خواتین آکے کام کر سکیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ریزولٹس آتے ہیں میں مثال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اربن بات کر رہا ہوں لیکن یہ میں دیکھا کہ اگر ہم واقعے تھے ٹرانسپورٹ کی سہولت دیں آپ دیکھیں گے کہ خواتین زیادہ آئیں گی دوسرا یہ کہ آپ ورکنگ آرز میں فلیکسیبلیٹی دیں تو آپ کو خواتین زیادہ دیکھیں گی حکومتی لیول پہ ہمیں یہ سب سادھ یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں خواتین بہت اچھا کام کر رہی اور بہت سارے ایسے بڑے بڑے پلیٹفارمز ہیں جو پاکستانی خواتین کر رہی ہیں زرتاج ہیں اور لوگ ہیں جو انوشہ ہیں یہ سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ خواتین جنہوں نے اپنا نام روشن کیا ملک کا سلیکون ویلی کا ایک سٹارٹ ایٹمز اس کی خاتون پاکستانی پاکستانی پھر ایک ایر ایرو سپیس کا سٹارٹ اپ وہ خاتون ہے تو ہمیں اس طرح کی سیکس سٹوریز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ اینا ایسی سے تعلق رکھیں ملک بھر یہ میں ابھی بھی جو بات کر رہا تھا ملک گیر بات تھی تو آپ پہلے ان کو سہولت دیں پہلے آپ ان کو فسیلیٹیز دیں جس سے خواتین پلیس پہ کمفٹیبل فیل کریں اور پھر ان کی آن لائن یا ان کے فلیکسبل آرڈز میں ان کو بزنس کی آپ یہ دیکھئے گا کہ کووٹ کا ریزلٹ آپ دیکھیں کہ خواتین کی بہتر اور دیکھیں کیونکہ ان کو سہولت ملی ان کو آسانی ہوئی تو میرا یہ میرا یہ پرسنل وہ ہے میں بہت سارے دائیسو سے تین سو فاؤنڈرز سے میری ملاقات ہوئی بھی ہے کام کر چکا ہوں ایکٹیبل ان کے ساتھ خواتین فاؤنڈرز ہم نے بہت سیریز دیکھیں بہت جو انڈرسٹیننگ ہوتی ہے آپ چونکہ سی او ہیں تو وہاں پہ خواتین کو ان کی کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں میری ٹیم میں خواتین ہیں یا جو میں نے دیکھا کہ خواتین سے کام کر لگا ہے وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوتی ہیں اور وہ انسٹرکشن کو سیریز لیتی ہے میں بتاؤ ہوں کہ جو ہمارا ایک میل ایمپلائی ہے اگر ایمپلائی کو ہم کوئی انسٹرکشن دیتے ہیں یا کوئی ڈیڈلائن دیتے ہیں تو اس کو زیادہ سیریز لیتی ہے اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم کسی خاتون ایمپلائی کو ایک اچھا ماحول دیتے ہیں کام کرنے کے لیے اور اس کو بہتر سیلی پیکیج دیتے ہیں پھر اس کے ریٹنشن زیادہ ہوتی ہے ریحان آپ سمجھتے کیونکہ آپ بھی کام کرتے ہیں تو کیا انڈرسین ڈی خواتین کی اور جو کنسرن ہم لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے مر ڈومین سوسائیٹی میں عورت کو ایک سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتی یہ مرکتر انڈرسین پر بہت حد تک ریزولف کر دی ہمارے 60 to 70 پر انڈرکٹر ہیں دوز فیمیل جو کنی مرنی میں پڑھا رہے ہیں لیکن انڈرسین پاس وہ پرچینی نہیں تھی کہ کوچنگ سینڈر جائیں یا ہوم بی سیشن پڑھا ہے تو اس طرح سے جو ایک انڈرسین کریٹ کرنا اور ایکسیسیبیٹی دینا میرے خال سے ایک انڈرسین سائیٹ پہ جو شیفت آرہ مارکت کا دی اس مرنی سیلوزی انکلوزیویٹی فر فیمیل سیکٹر میرے اپنی ٹیم کی بات کرو تو اس میں بھی 60% فیمیل ہیں 40% مل ہیں تو اس بیسیس پہ مل سیلوزیویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ مل یا فیمیل صرف اپورچنیٹی اور ایکسیسیبیٹی دینی چاہیے جس میں دونوں جو ایکوالی پر فارم کر سکے تو ایکسپیرینس اور کنوینینس ملتا ہے خواتین کو آپ کے ساتھ کیا ایکسپیرینس بلکل ون ثرڈ یا ون فورت اٹلیس 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 اس سے زیادہ بلکہ خواتین کام کر رہی ہیں اور وہ بھی ورلڈ کلاس سکلز پہ کانٹریبیوٹ کر رہی ہیں میں نہیں گلے کہ ایسے رولز کر رہی ہیں جو منٹین ٹاسک تو بہت زبرزر رولز پر فارم کر رہی ہیں لیڈ پوزیشن پہ ہمارے کافی خواتین ہے تو ہم یہاں بات تو یہ کر رہی ہیں کہ فاؤنڈرز ہمیں نہیں ملنی خواتین لیکن ایسا نہیں کہ لیڈ پوزیشن میں آپ ساری بی پیو کمپنیز اٹھا لیں اس میں آپ لیڈ رولز پہ خواتین نظر آئیں گی جہاں تک بات رہی کہ ہم کس طریقے کی ان کو فیسیلیٹیز دیتے تو اس چیز کا میرے خال سے بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا جا رہا ہے سٹارٹ اپ کلچر میں اور ٹیک کمپنیز میں بہت اس چیز خیال رکھا جاتا ہے پاکستان میں ایکو سسٹم جو ہے اس میں بڑی گروت ہوئی اس کی کیا بجائے ایکو فیکلٹی آ رہی ایکسپویجر انٹرپنوشپ کی جو اوورال جو دومین جو فیلڈ ہے اس میں کافی کام ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی بھی طرح سے کافی ٹیکس انسینٹیوز ہیں اور اس طرح کی پالیسیز جو ہیں ای کامرس سیکٹر کے لیے ٹیکسیشن کے حوالے سے سی سی پی کی اور سٹیٹ بینک کی اس طرح فن ٹیک کے حوالے سے بڑی اچھی ریگولیشن انہوں نے کی ہیں ابھی پچھلی جیسے ٹیکس آئے اس کے اندر بات کی جا رہی تھی کہ شاید آئی ٹی سیکٹر کے اوپر جو 30% ٹیکس کی بات ہو رہی تھی اوورال ٹیکس اس طرح سے لگا لیکن ابھی جو ہمارے مفتی اسماعیل صاحب لے تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی اور دوسرے میڈیا مالکان سے بھی اور چینل سے بھی زیادہ زیادہ سٹارٹ اپ مینجر کو انکیو بیٹیز کو اس طرح کے سٹارٹ اپ پلیٹ فورم پروائیڈ کیا جائے تاکہ اووریرنس کو سپریٹ کریں تاکہ ایکو سسٹم ڈیویلپ کریں ٹھیک ہے تو ہم اب حکومت کی جو ایکوامرس پولیسی ہے اس پہ کوئی فلیکسیبیلیٹی آئی ہے کیا چینجنگ آئی ہے اس پہ دیکھیں پولیسی تو بہت فسیلیٹیٹ کر رہی ہے بزنسز کو سٹارٹ کریں بھڑھائیں ایکوامرس گروہ ہو دیکھیں پاکستان میں آج بھی اس ساری چینجز کے باوجود ایکوامرس سب سے کم ہے خطے میں پرسنٹیج وائز اگر آپ بزنس کا دیکھتے ہیں ریٹیل بزنس کا اور اس کے لیے کچھ بہیویر چینج بھی چاہیے ہوتا ہے جس طلاعہ بتا رہے تھے سارا ایڈنٹیفائی کر رہے تھے جگہوں کا آہستہ آہستہ جیسی سمارٹ فون کا یوز بھڑھائے ہر گھر میں لیپ ٹاپ آگیا ہے تو اس سے مواقع بھڑھ رہے ہیں جہاں حکومت اپنے لیول پہ ظاہر ہے ٹیکس بریک دیتی ہے مارکٹ کھول دیتی ہے بہت اچھی کارڈنیشن ہو رہی ہے دیفرنٹ منسٹریز کی منسٹری آف آئی ٹی کی منسٹری چل رہی ہے علی بابا جیسے تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ بہیوئر چینج سے بھی ای کامرس میں اگر اگر یہاں پہ دیکھیں کہ ایک سٹارٹ اپ ہیں ایسے جنہوں نے انویسمنٹ ریس کی جیسے بتا رہے تھے ای کامرس سب سے فیوریٹ سیکٹر رہا تھا انویسٹرز کے نہ صرف اپنی اپلائنسز اور ٹی وی جس میں دوسری فریج ایسی وغیرہ آتے بلکہ اپنی روز مرہ کی چیزیں جس کو ہم ہائپر لوکل کہتے ہیں یا جس کو ہم گروسری لیول پہ سبزی بنگوار رہے ہیں لوگ تو یہ ہیبٹ سے آئے گا گروت آئے گی لوگوں کی عادت بدلنے سے تو آپ یہ دیکھیں گے حکومت نے تیاری مکمل کر چکی ہے بزنسز کو فسیلیٹیٹ کر دیا ہے انٹرنیشنل اداروں کو فسیلیٹیٹ کر دیا ہے پاکستان پاکستان لسٹ ہو گیا ہے اور ایمیزون میں جو لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں ان کو آفثانی ہو رہی ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ اور یہ ان جیسے سٹارٹ اپس کی وجہ سے ہو رہا ہے جو اویرنیس بھی ساتھ میں سب ایڈوکیٹ بھی کرتے جو عام عوام ہیں ان کو بھی اور ایک ورک فورس کو بھی ایڈوکیٹ کر رہے ہیں تو جہاں لوگ ایڈوکیٹ اور اویر کر رہے ہیں اس سے ایڈوکیٹ ایک چینج بھی آرہ ہے اور آپ کے دیکھیں کہ جو ترہا شروع بات کر رہے تھے اور سلما نے بھی کچھ اس پر تچ کیا ایک سپورٹ کی بات تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان فلوز اور اوٹ فلوز کی بھی ایس پر ایمپیکٹ آئے گا جس بیکا habit چینجنگ سے آئے گرمنٹ کی انٹرونیشن تو بہت اچھی ہے بہت اچھی اچھی بہت اچھی دیکھیں جو انٹرنیشن انفلیشن کی میں شروع میں بات کی اس سے کتنا متاثر ہو سٹارٹ اپ سیکٹر دیکھیں اس سے یہ ہوا ہے جو انویسمنٹ جب آئی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو جنرلی انفلیشن بھی جب آپ کا بزنس کہیں کسٹ آف ڈوئن بزنس یعنی آپ جو بزنس کر رہے ہیں وہ مہنگا ہو رہا ہے کہیں تو آپ پہلے ان جگہوں پہ اپنا بزنس کریں گے جہاں سے زیادہ ریونیوز یا جہاں پروفٹ آنے کی امید ہوگی ظاہر کراچی لاہور اسلام آباد کے علاوہ تھے کیونکہ وہی والی میں نے جیسے بات کی کہ تکنالوجی ایڈاپشن جہاں ہوئی ہے وہاں سٹارٹ اپ جلدی سے گروہ کرتا جہاں تکنالوجی ایڈاپشن نہیں ہے جو ایکو سسٹم کی ہم بات کر رہے تھے ایک سسٹم نہیں بنا وہاں سٹارٹ سے عادت جس طرح کراچی میں تو ان سارے بزنسز نے بھی جو آپ جیسے کہہ رہی ہیں بلکل فرق پڑھا ہیں ان کو بھی ان کو نے بزنسز لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے بزنسز وائنڈ اپ سب نے وائنڈ اپ نہیں کی یہ ابھی تھوڑا سا مارکٹ کریکشن اس کو کہتے ہیں ایکو سسٹم نہیں اس کو کس طرح مقام پہ سٹارٹ اپ کے لئی نوجوان کو راکب کر سکتے ہیں بلکل بتا دیگر ٹائن کم ہمارے پاس سٹارٹ اپ جہاں پہ ایکو سسٹم نہیں وہاں ہم ایسے سٹارٹ اپ دیکھیں جو ایکو سسٹم بیلد کریں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لوجسٹکس کے اندر کوئی ہم سرویس لانچ کر سکتے ہیں کوئی کمپنی پروڈک لانچ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں کر سکتے ہیں اچھا اس کے لاوہ جیسے بات ہوئی کہ آج سب کے پاس انٹرنیٹ کی فرہامی اویلیبل ہے ریموٹ ایریاس میں بھی چلے ہیں تو اسکلز کی تو کوئی اپنا اپنا inner calling کے انٹر پیشن کے جب آپ ایک پروبلم بڑا اپ ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں تو پھر آپ جیسے بھی economic conditions چل ریسیشن آرہا ہے تو پھر growth بھی فیز دیکھے گی تو اس کے ساتھ آپ survive بھی کرتے رہتے ہیں دانیال دومینیٹنگ سیکٹر پر کس دومینیٹنگ سیکٹر پر آپ بڑی انویسمنٹ کی ضرورت ہے اگر آپ بڑی انویسمنٹ سیکٹر کے اوپر آتے تو پھر آپ ہٹ کر سکتے چلے مہمانوں کو شکریہ کرنا چاہوں گی بہت productive قسم کے discussion رہی ہے اور یقینا ابھی ہم نے قدم رکھا ہے انویسمنٹ میں ٹیکنالوجی میں لیکن سب سے اچھی بات ہمارے پاس بلیسنگ ہے ہمارے لئے کہ 63% ہماری یوت ہے جن میں بہت پوٹینشل ہے من پاور کو ہم ایکسپورٹ کر کے یقینا پاکستان کا مستقبل روشن کر سکتے پروگرام سجازت اللہ نگبان